پبا مار کے دکھی ہوئے گا کرتی تے مزدور جدوں سرکاراں دی نظر تو سچیں کسان ہوئے گا دور جدوں ترتی دا پت ترتی اٹھے لوہا لکھا ہوئے گا ہی ترتی دا پت ترتی اٹھے لوہا لکھا ہوئے گا ہی حقاں دی لی سڑکاں اٹھے جان تھوڈی نو رووے گا ہی کہندینے کے جدوں کائنات درد دا ہنگارہ پر ری ہوئے درد چھونک اہ ری ہوئے تنگل کرنی ہی بندی ہے جس ملک چھے کسان خوشحال نہیں اس ملک دی ترقی تے سوالیا چن لگ ہی جاندہ ہے جس ویلے قاپاں دکھی ہوئے ادھوں گدہ پاؤن دی نچن دی بیوستہ تے عوستہ نہیں ہوتی ایسے شوق پر آبنوں پروگرام سیتک تندہ بیخ رہی ساری درشکان دا نگا سواگت ہے جی آئین کسان دی گل کرنی میں اخلاقی فرج بھی سمجھ دا ہیں جی میں تسی میری سجیباں تے خریب پٹی جڑی ہے وہ پینی ہوئے بیکھی ہے اے ساڑے چینل دے جڑے سیو نے پینی سندو ہراندہ اک ترہ نال کسانی دے دردرچ ہنگا رہا روس پر گٹا با ہے سرکارانو کسانا دیاں گلہ سونیاں ہی چاہی دیاں نے کیونکہ جے کسان دے چرے تے مسکراہٹ ہوئے گی تد دیش دے متھے تے بھی خوشی دی رونک اپنے آپ آ جائے گی بڑیاں کتابانیاں گلہ پان کر دیاں بڑیاں پستکان دیاں باتاں پان دیاں میں نے ایک گالی یاد ہے کہ جس پستک نو دنیاں دیاں بہت ساریاں پشامہ چا پڑیا گیا انواد ہوئی ایک پستک ہے رسول حمزہ رسول حمزہ توب دی میرا داگستان شاید اے بھی تھو نو پتا ہوئے کہ رسول حمزہ توب نے کوئی کتاب لکھنی سی کہ تے کتاب لکھن تو پہلا اس نے اپنے بلوں کتاب دے باریچ لکھنا شروع کر دیتا او جو اپنے باریچ لکھنا شروع کیتا او لکھ دیاں لکھ دیاں ہی ایک کتاب مکمل ہو گئی جس نو میرا داگستان کہنے جیدیچ ہے کہ جے کسی نو گال کرنی ہوئے تاسی انو کنے یا تنو تری ماں بولی پول جائے تے جے کسی نو اسیس دینی ہوئے تاں پاں کہنے آ کہ تیری عمر لوگ گیت جنے لمبی ہوئے اسے کتاب چھ انکت ہے کہ جس پوٹ ریا ہوئے آسان تو اسی سنگان تو پھڑ کے قابو نہیں کر سکتے پھر ایٹار نہ مارے ہو کہ اس نو تسی پوچھتوں پھڑ کے قابو کر لوں گے اے درد جڑا کسانی دا اے بھی ایدیاں کہ ایسی کتاب دی گل کرنے سی پر میں کتاب بان دی گل کرنے گا کسانا دی پیڑا تے فہی رکھ کے فوکا مارندہی جس پنجابی دا ایجتن ہے ایک گل میں نو یاد آ رہی ہے کہ میں کسے پستک چپڑی سی کہ ایک کسان ڈڑا ہے وہ بیمار ہو گیا انہوں لگا کہ میں بچاں گا نہیں تے انہیں اپنے چارے پترانو کول بلا کے کیا کہ پتروں میری گل نو بہت تیانناڑ سنے ہوں چوہاں پترانے کارن سچیت کر لے وہ کین لگا مینات میرے بانگ کریو جانی کے باہی راجکے کریو واترنا کدے لنگن دیو جدوں ریزک آوے جدوں آن آوے تاں چارے پرا سب تو پہلا دوجھے پرا آدھا کر پرے ہو پھر اپنے کارنو آن لے کے جائے ہو اوہی گل ہوئی باپو چلا گیا کنک دی فسل آگی چوہاں پرامانے باپو دی گلتے عمل کرنا شروع کیتا ہے انہاں نے بول لیا تے پہلا دوجھے پرا آدھا کر پرنا شروع کر دیتا ہے دوجھے پرا آدھا کر پر گیا پھر دوجھے دا پھر تیجھے دا ایمیں چوہاں پرامانے آن نال کر پر لے پر بول انہے دا انہا سب حران سی کہ ایک ہی ہو ریا ہے کہ بول نہیں کٹیا یہ انہے دا انہا ہے اسی کر بھی پر لے اوہ اسمان بالمو کر کے رابدہ شکر گزار کر رہے سی تنوادی ہو رہے سی کہ انہیاں برکتا انہاں نو لگ دا سی کہ شاید ساڈی گل باپو کتے سن ریا ہوئے کہندے نے ادھو ہی اسمان چون ایک آواز آئی باپو بول پیا اوہ کہندہ پترو تسی کسان دے پتروں تسی کسانوں تسی خوشوں حیرانوں کی چارے پرامان دے کر انہاڑ پر گئے پر اے بول نہیں کٹیا اوہ کہندہ کسان تھوڈا چونہ دا نہیں ہے کسان ساری دنیا دا ٹیڈ پردہ ہے کسان آلم دا ان دا تا ہے اوہ کھان نو رزق دندہ ہے اوہ سپاندیاں سرییاں مددہ ہے اوہ کوریاں چھ پانی لوندہ ہے تے اوہ گرمیاں چھ اپنے کھیتاں چھ مٹی نال مٹی ہو جاندہ ہے کہندہ کل دنیا دا ٹیڈ پر نوڑا کسان خوشحال ہے اے تاں خوشحال ہے کہ رب دی میر ہے کہ کسان میندی ہے اوہ رزق دا داتا ہے اوہ ان داتا ہے حران نہ ہوو کسان خوشحال ہوگا تے دنیا پرسن ہوکے بسے گی انا پترہ نے انہی میند کی تھی کہ ایک اتحاس سرج دیتا کسان ان داتا ہی نہیں ترتیدہ اوہ پتر ہے جڑا ترتیدی حقصوں انعاز پیدا کر کے پوری دنیا نو دیندہ ہے پر دکھ ہے کہ جدو اے ان داتا سڑکاں تے ہے جدو اوہ دے چیرے تے فکران دا مڑکا ہے پھر سڑے چیرے تے راؤنک کمیں آسکتی ہے دعا کریے کہ کسان ان داتا خوشحال ہوئے سرکاراں میروانی کرنا تے کسان دے مڑے تے خط رکھن ایساڈی دعا ہے پروگرام سیتک تندہ چہلے کسانی دیاں گلن کرانگے پر چھوٹی جی بریکتوں بعد بریکتوں بعد پھر تھوڑا ساریاں دا سوا گتا ہے اگلہ درد نال ہونکیا نال تھوڑے نال سانجیاں کر رہے ہیں کیونکہ جدوں آڑا دوارا خوش گبار نہ ہوئے تا تسے خوشی دیاں گلن کر ہی نہیں سکتے جدوں کسان چنتت ہے جدوں آن داتا اداس ہے جدوں ایک کائنات او دے حق کچھ کھڑی ہے پھر اسی گلن کیوں نہ کریے کسان مینتی ہی نہیں کسان دیالو ہے پرپکاری ہے وہ آپا بار دینا سوندہ ہے وہاں پر آتا جا کے اپنے تیڑ دے بسیلے ہی نہیں پیدا کردہ دنیا دے تیڑاندہ خیال رکھدہ انہوں پرندہ فکر کردہ اے چنتہ اس دی سابتوں بڑی ہوتی ہے میں ایک ہور کسانی جیونال جوڑی ہوئی گل تھوڑے لئے پیش کرنے ہیں درندر سنگھ پور ہوران دی پستک چو میں پڑی ہے کہ ایک کسان سویرے سویرے اپنے کھیتہ نو گیا انہیں دیکھیا کہ کسے بچے دے رون دی چیکن دی آواز آ رہی ہے انہیں اگے ہوکے ویکھیا ایک بچہ دلدال بھی چتہ سدا جا رہا سی انہیں حمد کی تی وہ دلدال چھ بڑیا تے اس بچے نو بار کر لیندہ نہایا تویا آپ نے کر لے گیا کہ تے اس بچے دے ماں باپ اپنے بچے نو لب دیا اتھے آن پہنچے انہیں کساندہ تانواد کیتا تے انہیں کیا وہ بگی تے سی امیر سی تانواد سی کیسی تن کچھ دینا چاہو دیا تا کساندہ اتھر سی دنیا داٹے دپرن والا کسان کسے بس تھو دا متحاج نہیں اوپر والا رب ہو دے تے میروان رہن دا تے میروان ہی روے کہ او دی فسلتے گڑے نہ پین مار نہ پوے اے ہوئی مگدہ انہا بستان دی لوڈ نہیں اتفاق اے ہویا کہ جدو ایک گلہ ہو رہیاں سی کہ تے کساندہ پتھ اتھے آ گیا اس امیر تنوان نے کیا میں تیرے پتر دا خیال کرانگا میں اسنو پڑا مانگا اس گل تو میں نو منع نہ کریں میں تیرا دین نہیں دے سکدا تو میرے پتر نو دل دل چکڑ کے میری وراست بچائی ہے میں تیری وراست لے بھی کچھ کرنا چاہنا ہے سچی مچی انہیں کساندے پتر نو پڑایا میں دسل لگا کہ وہ کساندہ پتر کونڈ سی اسی سر الیکزینڈر پلیمنگ جس نے پینسلین دی کھوج کی تھی کسان نو بہت کچھ مل گیا سی پر اس کر کے مل گیا سی کہ کسان مینتی ہی نہیں دیالو بھی ہے قدرت بڑے رنگان چاہے قدرت بڑے رنگ بکھوں دی ہے ایسا سمایا کہ اس تنوان دا پتر نمونی دا شکار ہو گیا بیمار ہو گیا تے اس نو پینسلین دی ضرورت پیگی سر الیکزینڈر پلیمنگ دی پینسلین او تنوان دا پتر ٹھیک ہو گیا میں دسن لگاں کہ او تنوان کون سی او تنوان سی لارڈ رینڈلب چرچل لارڈ رینڈلب چرچد تے ٹھیک ہونڈ بڑا پینسلینہ ٹھیک ہونڈ بڑا اس دا پتر سی جنو ساری دنیا جان دیا ہے او دا ناسی وینسٹن چرچل وینسٹن چرچل جو دوجے بشب جد ویلے برطانیاں دا پردان منتری سی کسان تے امیر دی ایک کہانی نہیں کہانی اے ہے کہ کسان پر بکاری ہے کسان اناز پیدا کردہ ہے کسان ٹیڈ پردہ ہے تے جدوں بھی او دھکی ہوندہ ہے تا ایک قدرت رس دی ہے ایک قدرت عداس ہوندی ہے سڑا کسان سڑکاں تے ہے تھنڈ پیری ہے پودیاں تھنڈیاں راتانے ککر کورا بینہ شات پر اس دا ہونسلا اس دے ززوات بیک کے بارے بارے جاننو زی کردہ کہ اے او ہی کسان ہے جیڈا پودیاں راتانچ نکے موڑدہ ہے تھنڈے پانی چے ننگے پیر تریا فردہ ہے تے ایوں بھی لگدہ کہ رب اس دی ایک پرکھیا لے رہے ہیں سانوں کسان دی اس پیڑا دا اس دردہ احساس ہے پر کوئی بھی دل گردے بڑا منوک اس تو پروابط ہوئے بنا رہ نہیں سکتا اسے کرکے کیبری گال کردیاں لگدہ ہے کہ گڑا پر جائے پر دکھ ہے کہ شاید حالکان کچھ بولے نہیں رب کرے رب میر کرے کہ سڑا ان داتا خوشی نال کر آنو پر تے وہ تھنڈیاں راتاں تو مکت ہووے وہ دے چیرے تے رون کا پر تن تے او دے کرانچ پہلا بانگ تے ہمیشہ بانگ برکتان دا میپوے تے او دیش لئی برکتان دے پنڈار پیدا کردہ رہی سچ ہی ہے کہ کسان خوشحال ہے تا دیش بھی خوشحال ہے مل دے ہیں بریکتوں بعد پروگرام سیتک تندہ بیکھ رہی ساری درشکان دا بریکتوں بعد اک بار پھر نگا سوا گتا ہے کتابان دی کل کر دے ہیں آج کتابان دیاں کہانیاں دی کل کر رہی ہیں اس کر کے بھی کر رہی ہیں کہ ساڑا آندہ تا دکھی ہے پریشان ہے تھنڈیاں راتاں چا سڑکان تے ہے تے او دی سنے ہی نہیں جا رہی پرکندے نے کہ اوپر بڑا جو کچھ بھی ہے وہ بیکھ دا کلے سیٹیلائٹ ہی نہیں بیکھ دے جیڑا اوپر بڑا دا سیٹیلائٹ آئے وہ شاید کسے دے بھی کب جیچ ناک دے آیا تے ناک دے آبے گا ایک جنان دی لوگ کہتا ہے کہ ایک فقیر کسے شہر چو گزر رہا سی گزہ کر رہا سی گا ٹڈ پرک کی کھانا کھا دا ہے انہوں کسے نے کیا فقیر جی کمیں ہو کہاندہ میں بہت پرسان ہے ہو کہاندہ پاک گاں باڑے ہو کھانا صرف تھوڑے لی سی ہو کہاندہ گل کی ہے کہاندہ کچھ کھانو جی نہیں کردہ ساڑے بادشاہ دی تی بہت بیمار رہن دی ہے ہو کہاندہ میں نو لیکے چلو میں پچھنا تی دا درد کی ہے جدو فقیر بادشاہ دے کر گیا تے انہیں بادشاہ نو کیا تیری تی کتے ہے انہار دے کمرے چلے کے گیا بادشاہ نو کہاندہ یہ میری تی ہے یہ بیمار بہت ہے یہ کچھ کھان دی نہیں کچھ پین دی نہیں فقیر نے ایک نظر اس تی تے ماری تے پھر اس بادشاہ نو کہاندہ میری نار چل وہ کھیتان چلے گیا وہاں شاہ نو انہیں بادشاہ نو پچھا تے انہوں اے پتا ہی کی ہے وہ کہاندہ یہ مٹی ہے کہاندہ توں اس کر کے دوہیاں کہ توں انہوں مٹی دستا کہاندہ اے زمین ہے اے ماں ہے اے کسان دی ماں ہوں دی ہے کہاندہ اس مٹی چون جو پیدا ہوندہ ہے وہ تو کھاننا ہے کہاندہ تے نو پتا ہے کہ توں کسانہ تو ززیہ لینا ہے تو کسانہ نو تنگ کردہ ہے انہ دی فصل تکیناڑ اپنے پنداران چلے کے انہاں ہے انہاں نو مول نہیں دندہ کہاندہ کسان خوشحال کر کسانہ دا دکھ سن تیری تی اپنے آپ سکھی ہو جائے گی بماری رہت ہو جائے گی اروغ ہو جائے گی کہہ دینے کہ اس بادشاہ نے سارے کسانہ دا ززیہ ماف کر دیتا انہیں کیا میرے نو اندے پندار نہیں چاہی دے منو کسان چاہی دے نے تیو بادشاہ خوشحال ہو گیا او دی تی بماری تو مکت ہو گئی بڑیاں دند کتھامانے بڑیاں کہانیاں نے کسان دے چار پتران دی کہانی دا سکیٹے ہیں لکڑیاں دی کہانی دا سیا ایک کاکی میں ہوندہ ہے پر پاش کہندا ہوندہ سی میں کھیتان دا پتان کھیتان دی گل کرانگا میں چبڑے ہوئے سوادہ دی گل نہیں کرانگا سانترام اداسی کہندہ سی لیا تنگلی نصیبانو فرو لیے توڑی بچوں پت جگیا تو باسدہ رہیں کرتیا ادھا دے گیت ادھا دے بھول جڑے نے او کسانی لے گونز دے رہے نے جنیا دواما اسی اپنے تیاں پتران لی کر دیاں جنانو ٹڈ دا فکر ہے جنانو پتا کے ٹڈ پر دا کی میں ہیں جنانو پتا کے ٹڈ پر نوڑا کون ہے او کسان لے ہمیشہ ہتھ جوڑ دے رہے نے کہ کسان خوش بسے خوش آل بسے فسل پکی ہوئی سی کسان خوش سی او اپنی کارالی نو کہہ رہا سی راکھتا تی دا بیا کیونکہ ایت کی فسل دانا بڑا موٹا پیا فسل چنگی ہوئے گی آڑ تیے دے بھی موٹ جانگے کرجا بھی اتر جائے گا تی دا بیا بھی گج بج کے کرانگے اوپر آڑا کروپ ہویا کے تے می لگا پھر گڑے پیا گے جیس فسل دے دانے موٹے موٹے دس رہا سی او فسل تار تی تے بیش گئی تیو اپنی کارالی نو کہندا کوئی گل نہیں تی دا بیا بھی کرانگے چل ایت کی نہیں ہون گہانو سی کسان خوش لے آڑا او گہانو سی کہہ کے اپنی جندگی گزارداریا اوپر آڑی دی کروپی بھی سیلندہ او گڑیاں دی مار بھی سیلندہ او کیڑے مکوڑیاں دی مار بھی سیلندہ او نرمین او چٹا جدو پیندہ او بھی سام لندہ پر جڑا صدمہ جڑا دوخش ویلے کساندہ او سپیڑا چوی اسی سارے شریک ہیں دعا کرانگے کہ ساڑا کسان بسدہ روے کسان خوشیال روے جیو خوشیال ہے جیو بسدہ ہے تیاسی بسدیاں تیاسی جیو دیاں چاہیں کیونکہ او اندہ داتا ہے او سچی داتا ہے اندہ داتا ہے تی ان سڈیٹڈ دا بسیلہ ہے ہاتھی جڑاں گے کہ کساندہ جلدی تی بہت جلدی خوشیال ہو بے او دیچے رہتے او دیک کرانچ رونک پرتے ایتھے ہی ایس اشوک پورا نو ازاجہ دے ہو تسیہیں فیڈبیک دے سکتے ہو info at justbroadcasting.com تے جاں پورا at justbroadcasting.com تے میرواانی شکریہ تانوا موسیقی